دیکھو سرکار نے زوردار طریقے نہ ہدایت کیتی سی کہ کوئی بھی پرائیویٹ سکول کسے بھی بچے تو فیس چارج نہیں کرو گا جاتاک وہ بچیاں نو آن لائن کلاسز نہیں دے رہا ہوگا یا بچے آن لائن کلاسز نہیں لے پر کہیں چھوٹی کلاس نہ دے بچے آن لائن کلاسز لے بھی نہیں پہن دے پر لیکن اونرے بل ہائی کورٹ دے سنگل بینچ نے پرائیویٹ سکول نہ دے کیونکہ فی ریگولیشن ایکٹ چیڑا ہوندہ ہے وہ دے اوپر کہیں بارے کوئی سرکار انفرنج نہیں کر سکتے تو ہائی کورٹ دے سنگل بینچ نے فیصلہ پرائیویٹ سکول نہ دے حق دیتا سی سرکار نے مخمنطری صاحب نے ایڈوکیٹ جرنل صاحب نے ڈبل بینچ دے اوپر زوردار طریقے نہ سی لڑائی لڑی ہے فیصلہ حالے آیا نہیں ہے ڈبل بینچ دے ج فیصلہ آجوگا پھر آسی اس گلدے اوپر کابو پا سکاں گے پر اندی مین ٹائم ہے سارے اوپروار جڑے جنہ دی آرثک کمزوری ہے انہاں وچھ جو ہائی کورٹ دے سنگل بینچ دے فیصلہ آیا وہ دیچے انہاں نے ایک ہے کی جیدی آرثک کمزوری ہے وہ اپنے پہلا سکولوں لکھ کے دیں کس اڈیچ آرثک تنگی ہے تیجے سکول لڑے نہیں مندے تاں اوہ گلنوں ڈیو کو لکھ کے دیں تاں کی سانو سمجھ آسکے کی انہاں دی آرثک کمزوری ہے تے انہاں تو فیس نہ لیتی جا گے اے ڈیریکشن ہائی کورٹ نے دیتی ہے تے اس گلنوں آسی ان بن لگو کرن واسطے ہر سکول تے ہر پیرنٹس تے واسطے ایسی حازن ہے لیکن جتے تاں گل فیس چارج کرن دی گل ہے اے پرائیویٹ سکول نہاں دے حق چھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیتا ہے اس کر کے سرکار ڈبل بینچ تے اسنو فائٹ کر رہے ہیں ساری فیس ہی لئی جاری کی نا پتہ میں وہی کہہ ر ہونوں نے حق چھ فیصلہ دیتا ہے میں تھا آج تو دو مینے پرانے آرڈر دی گل کر رہے ہیں جنہاں سرکار نے کر دیا سی پر اس آرڈر دے خلاف پرائیویٹ سکول والے ہائی کورٹ دے بچ گئے ہائی کورٹ دے سنگل بینچ نے انہاں دے حق چھ آرڈر دیتا سرکار ڈبل بینچ دے اوپر سنگل بینچ دے آرڈر دے خلاف لڑائی لڑ رہی ہے ڈبل بینچ تا آرڈر آ رہا جا تک نہیں آ رہا وہ تو تاک سنگل بینچ نے جو فیصلہ کیتا ہے وہ ایک ہے کہ جیدی آردھک کمزوری ہے وہ اپنے پہلا سکول دے پرنسپل نو لکھے دے وے ڈاکومنٹس کی ساڑھے فینانشل پرابلم ہے تے جیس سکول نہیں مانتا تھا ڈیو نو دے وے جیدو جڑا جدو ڈیو دے ایم بیڈ چاہوگی تا سرکاروں پروارا نو تے او پیرنٹس نو ریلیف دوان بازتے بلکل تکڑے ترکے نہ کھڑی ہے